بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم دوستو جنیدہ سلمشتباب کے ساتھ حضرت خدمت ایک اور دن ایک اور احساس ایک اور جذبہ ایک اور امید ایک اور دعا آج بھی آپ سب کے نام کے اللہ باکشاہ تمام تربلائیوں کو آپ کے ہم سب کے قریب ترکیے رکھے اور تمام تربلائیوں کو آپ سے ہم سب سے دور ترکیے رکھے اپنی قربت کے احساس اس کو ہمارے دل میں خوبصورتی سے سجا کے ہمیں اسے محسوس کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے آمین سمہ آمین آج کا دن آپ کا کیسا گزرے گا اس حوالے سے آپ کے لئے اس خوبصورت دعا کے بعد دعاوں کا طلبگار بھی ہوں اور خصوصی دعاوں کا سپیشلی سہت کے حوالے سے آج کا دن آپ کا کیسا گزرے گا یہ دسکشن آپ کے ساتھ جاری و ساری رہیں گی اور آج ہفتے کا دن ڈیفنیٹلی اٹھارہ جون دوہزار بائیسی سوی ہے اٹھارہ زیق قدد الہرام چودہ سو تنتالیس ہجری ہے آج چار ساون کی ہو چکی ہے دوہزار اوناسی بکرمی کا سال جاری اور ساری ہے اگر آج کے دن کی ہم بات کرتے ہیں آپ کے ستاروں کی تو ترتیب ہوئی ہوگی جو سب سے پہلے آپ کے ستاری کی پہچان بتاتے ہوئے تفصیل سے آپ کے زندگی کے شعبہ جو نمائع ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں صحت ہے دولت ہے عزت ہے محبت ہے کاروبار ہے ملازمت ہے اور ازدواجی تعلق ہے شہرت کو بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کبھی کبھی لکی نمبر لکی قرص بھی شیئر کی جائیں گے ان تمام شعبہ جات میں کتنے فیصد آپ لکی رہیں گے یہ بھی سلسلہ آج ہمارا جاری ہم یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایک یا دو لائنوں میں آج کے دن آپ کو کیا باتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اچھا جی پہلے چھے ستارے آپ کے ساتھ شیئر کر چکو اسی درطیب کے ساتھ اسی زبردست انداز کے ساتھ اور اگر آپ کا پہلے چھے ستاروں میں سے ستارہ ہیں تو یوٹیو پہ سنتے ہو سبسکرائب کیے جگہ آٹومیٹیکلی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور اگر ویڈیو گستاخ نکلے اور آپ کے سامنے خود بخود حاضر خدمت نہ ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں منشن کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ حاضر خود جاؤں گا آپ کو اس حوالے سے کیا ہوسے کہتے ہیں اکومنڈٹ کرنے کے لیے چلیں جو بھی کہتے ہیں روزانہ مہانہ سلانہ اور افتہوار کے تمام تر لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ جہاں بھی سن رہی ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کے محبتوں کو میرا پیان مہارا سلام بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بڑھتے ہیں ساتھویں ستارے کی جانب اور آج کے دن کے حوالے سے ہفتے کے دن کے حوالے سے سلسلے کیا ستاروں کی روشنی میں رہیں گے اس کا ذکر جاری رکھتے ہیں جی پیارے دوستو برجے میزان والوں کا ذکر مجھے کرنا ہے ان کے زور ایک سائن کو انفاکٹ لبرا بھی کہتے ہیں چوبیس ستمبر سے تئیس اکتوبر کے دوران آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے اداس یا افسردہ نہ ہو ابھی جو سلسلہ ہے صحت کے حوالے سے بھی کچھ ہمارے جو لبرا والے ہیں میزانی خواتی نظرات ہیں وہ شاید اداس ہوں تو انہیں اداس نہیں ہونے چاہیے جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں وہ آپ کے حال یا کاموں سے انتہائی جڑا ہوا ہوگا تو مطلب آپ نے بلا وجہی خود کو تنہا محسوس نہیں کرنا ہو سکتا ہے کوئی خاص دوست آپ کا حامی و مددگار ثابت ہو آپ کے آنسو پہنچنے والا ہو اور آنسو بھی یوں پہنچ ہے کہ وہ آنکھوں سے انہیں کیا اسے کہتے ہیں یار آپ کے گال میں جذب ہونے سے پہلے وہ اپنی ہتھیلی میں جذب کر لے ایسے ہوتے ہیں زندگی میں بلیو میں اور جب آپ اتنے آپ جب پیور اور لائل ہوتے ہیں اپنے رشتوں کے ساتھ تو بلیو میں ایسے ملتے ہیں اور مجھے میرے سامنے وہ خوبصورت لمحہ آ گیا ہے جب میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا ایسے وہ خوشی کے آنسو تھے لیکن ان خوشی کے آنسو کوئی بڑی خوبصورتی سے جائے کسی نے اپنے ہاتھوں میں جذب کیا تھا اللہ بات چھو نے سلامت رکھے تو ایسے دوست اب آپ جو زندگی میں ہوتے ہیں وہ ڈیفنیٹی بہت انمول ہوتے ہیں تو آج سے چھ سال پہلے کیا مجھے بھی یاد کروا دی تو مطلب آپ کوشش کریں سلسلے بہتر رہیں گے آپ اور آپ کی شریک حیات کے ماں بین انتہائی آج رومانوی گفتگو ہوتی نظر آتی ہے اور جو رومانوی گفتگو آپ جانتے ہیں کیسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے محبت کی زباں ہوتی ہے یہ حقیقت و نگاہوں سے بیان ہوتی ہے تو یہ بیان بازی آج بھی ہونے والی ہے محبت کے حوالے سے لکی نمبر 3 رہے گا یارو لکی کر رہے گا جو حاضر قدمت ویڈیو کے پبلش ہونے کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ تو انہیں ہم جو ہے وہ تھینکیو کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے لبرا والوں کے لئے آلچ لکی نمبر جو ہے وہ 3 رہے گا یارو لکی کر رہے گا بیس فیصد سیاہ سادگی چالیس فیصد دولہ سادگی چالیس فیصد خاندانی معمولہ بہتریں گے سو فیصد محبت سادگی سو فیصد کانو پر معمولہ سادگی اور سو فیصد ازدواجی تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں آج شاید بہت ہی خوبصورت آپ کی ریڈنگ تھی یقیناً ازدواجی زندگی میں سکون آئے گا جتنا سے میں نے کہا اور آپ اس کو ویلکم کی جگہے اس سکون کو ویسے کیا بات ہے ازدواجی زندگی ہی سکون ہوتی ہے بلیف می اور رشتہ ازدواج ہی سکون ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ عورت مرد کے لئے سکون ہے یہ بڑی خوبصورت ایک کہانی ہے میں آپ کو سنا ہوں گا بہت جائد اور خاموش محبت کے نام سے اسی پلیٹ فارم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور حقیقی ایک بڑی زبردست کہانی آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو حقیقی معنی میں پتا چلے گا ازدواجی لحاظ سے یہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے اور علیہ السکون نفیہ کا جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے قرآن پاک میں اس خوبصورت رشتے کے لئے اس کے حقیقی معنی کیا ہے آپ کے ساتھی کا جو ہے وہ اچھا تاثر یہ ہے کہ وہ ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کرے جس طرح میں نے کہا کہ وہ آپ کے آنسوں پہنچے گا کوشش کریے سوشل لائف کو بہتر ہیں سماجی تعلقات جو ہیں ان کو تازہ کریں ان کو جو پانی کا ترونگ کا جو ہوتا ہے نا وہ مارتے رہیں وہ کیا ہے یہ میں بتاتا اچھا نہیں لگتا تو آپ خیال کیا کیونکہ محبت اگری گفتگو ہو رہی ہے تو دنیا داری کا کیا ذکر کرنا لیکن سوشل لائف کو بہتر کریں سب اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ بیس اپلاک ہائے کیسی گفتگو ہائے اس کے بعد اگر آپ کچھ پرکٹیکلی ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے اپنی توانائی کو بھی صرف کیجئے اپنی محنت کو بھی اس پر لگائیے صرف آپ اگر سوچتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض معاملات میں آپ صرف سوچتے ہیں یا خواہش کرتے ہیں پرکٹیکلی کچھ نہیں کرتے ہیں ریل اسٹیٹ میں سمایہ کاری کرتے ہیں تو منافع بخش ہوگی ویسے بھی منافع بخش ہی آج کل چل رہی ہے زیادہ تر ماشاء اللہ لیکن احتیاط کے ساتھ ٹھیک ہے خاندانی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے ذہنی تو نہ ہو اس سے بڑھے گا لیکن کوئی بات نہیں اس سے عزت و احترام اور عدبی تو بڑھتا نظر آتا ہے ماشو کا یعنی لف پارٹنر کے بغیر آپ کا وقت گزارنا آج مشکل ہو سکتا ہے لیکن اتنی بھی کوئی جو ہے نا وہ آندھی نہیں مچی ہوئی کوئی احتیاط سے جہاں تک کربر یہ معاملات کے بات کرتے ہیں تو بڑا سا بڑا سلسلہ رہے گا آپ کی جو پور ہے نا دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی دوسروں سے آگے چلنے کی جس انداز میں آپ سمجھنا چاہیں تو وہ آپ کو جگہ ہی رکھے گی وہ آپ کو بہتر سے بہترین ہونے میں اپنے آپ کو بہتر کرنے میں مدد کرے گی اختلافی نظریات نو ڈاؤٹ زندگی کا حصہ ہو سکتے ہیں اور ازدہ وچی زندگی میں بھی دو جو جین جو ہیں ان کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف رائے ٹھیک ہے اسے انکار نہیں کیا چاہ سکتا لیکن اس کے دور اس مجھے سے بحث بھی ہو سکتی ہے لیکن اسے گفتگو کی خوبصورتی تک رکھئے گا اسے رشتے کی بدصورتی مدد پینا دی جائے گا لیکن نوبر فائیو رہے گا گرین لے کے کلر رہے گا چالیس پیسد سادگی سو فیسد دولہ سادگی چالیس پیسد کاندھانی محبنات بہت رہیں گے چالیس پیسد محبن سادگی چالیس پیسد کاروری محبنات سادگی چالیس پیسد یہ ازدہ والی تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کا سادیتی نظر آتی ہیں محصر پورا سر اگر آپ کے لئے کہنا چاہوں تو دوستوں کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہوتے نظر آتے ہیں کاروباری شراکتاروں کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو کانفیڈنس پوری طرح بحال رہے گا جو اچھی اور خوبصورت بات ہے تو بس پریکٹیکلی کچھ کہہ جائے دیسٹ اوپ لارک کورس والوں کی بات کر لیتے ہیں اور بجھے کو سیجیٹریس تئیس سمبر سے بایس دسمبر کے درام تاریخ ہے پیدائش آپ کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے آپ کا ایکٹیو ہونا ماشاءاللہ سے اور آپ کو positive attitude ہے اسی کو آپ میں سے جو خدا نہ خاصتہ اچھا feel لیں کر رہے ہیں یا جو بیمار ہیں اس سے بہتر ہونے کے لیے آپ اسی اپنی خاصیت کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کی ضرورتوں کے وقت آپ کا بھائی آپ کی امید سے کہیں زیادہ مددگار آپ کا ہوتا نظر آتا ہے gifts یا تہائف بھی مصرد کے لیے ہمات جو ہیں وہ آج شاید محبت کے حوالے سے اتنا آپ کو سرپرائز نہ کر سکیں کیونکہ آپ نے محبت کو ہی خارج کر دیا ریجیکٹ کر دیا اوہو لیکن ازدواجی لحاظ سے جو ہے وہ آپ کی طرف سے یا حساسیت تھوڑی سی مشکل پیدا کر دی نظر دی محبت کی زندگی میں تو چلو بہاڑ میں گئی محبت اس میں اچھنی جو یا آج اس کے ساتھ اکلو اس کے ساتھ سلسلے چلتے رہتے ہیں لیکن ازدواجی زندگی میں تو ایسا نہیں ہوتا اس میں آپ کو غیر حساس نہیں ہونا چاہیے لیکن نمبر ٹو رہے گا یعنی دو سلور این وائٹ لگ کر رہیں گے چالیس فیصد سے حسادگی اسی فیصد دولہ حسادگی سو فیصد خامن محبت بہتریں گے بیس فیصد محبت حسادگی اچھا وقت ہو لیکن دل و دماغ کو ساتھ لے کر چلیے بیلنس طریقے سے زندگی گزاری ہے آپ بہت انجائے کریں گے اپنے وقت کو انشاءاللہ بیسٹ آف لیک بات کر لیتے ہیں برج جدی کی اور ان کی بہت شکریہ جی ہمارے لئے جو روز دعائیں کرتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں آپ کے لئے دھیروں دھیر دعائیں انشاءاللہ آمین سو مامین برج جدی کپرکون والوں تریس دیسمبر سے بیس جنوری کے دوران آپ لوگ کی تاریخ پیدایش ہوتی ہے ساتھ ساتھ لائف فیڈ بیک بتا رہا ہوں اس لئے آج کا کپرکون والوں کے دن کیسا گزرے گا تناؤں سے جو ہے وہ کوئی پریشان شخص آپ کی توجہ کا طلبگار ہو سکتا ہے آپ اس کے مدد کریں گے واجیٹیو انرجی اپسورب کریں گے دیکھیں اگر ہم نے اپنا استعمال دوسروں کے فائدے کے لئے دوسروں کے بھلے کے لئے نہیں کرنا وہ کہتے ہیں کہ اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں اس رہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا تو جب تک ہم خود کو believe me دوسروں کے لئے صرف نہیں کریں گے میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو اس دنیا میں اپنا آپ دوسروں کے لئے ختم کر دیتا ہے وہ مرنے کے بعد کبھی ختم نہیں ہو سکتا بہت سے مرنے کے بعد گل سر جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ ختم نہیں ہوں گے جو خلق خدا کی خدمت کو دنیا میں جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ آخرت میں بھی آخرت تو دور کی بات ہے لہت میں قبر میں بھی وہ جو ہیں چمکتے دمکتے مہکتے رہیں گے ایسے قبر میں کیا پہنچا دیا بیسے ایک بات کر رہا ہوں تو دوسروں کی مدد کا جو جذبہ ہے اس کو وہ ایک کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے ایتھیکلی مدد آج کل کوئی نہیں کرنا چاہتا اسی کو آپ اگر مطلب فینانشلی نہیں کر سکتے تو ایتھیکلی کیجئے خیر بچوں کے ساتھ زیادہ فراختلی بھی تھوڑی سی مشکل بھی لا سکتی ہے اس سے بھی گریس کی جگہ محبت کے حوالے سے کچھ خوبصورت چیزیں آپ کو احیران کرتی نظر آتی ہیں لوگوں سے ملاقات کرنے اور ایسی چیزوں کو فالو کرنے کا آپ نے جو ہے وہ آج ٹارگٹ رکھنا ہے کاروباری لحاظ سے جنہیں کرنا آپ کو پسند ہے اور جس سے آپ کو مالی فائدہ بھی مل سکتا ہے ازدواجی لحاظ سے بڑا زبردست آپ فیل کریں گے اور لیکی نمبر دو رہے گا صرف انہمائیٹ لکی کرو رہیں گے ساٹھ فیصد سیاہ سادہ کی بیس فیصد دولہ سادہ کی بیس فیصد کاندھانی معمولات بہتریں گے فیصد محبت سادہ کی چالیس فیصد کاروباری ملہ سادہ کی اور اسی فیصدی ازدواجی تعلقات بھی سادہ تے نظر آتے ہیں مخصر پورا سے صرف اتنا کہوں گا کہ ذات زندگی میں خوش بار تبدیلی آ جائے گی ہر بار دماغ کی نہ سنیے کبھی کبھی دل کے فیصلے کے مطابق بھی قدم کو بڑھا لینا چاہئے کامیابی کی راہیں کھل سکتی ہیں لیکن جب دل و دماغ کو تو آپ ہم آہم کر لیں گے سو بیسٹ آف لاغ ہمارا جو اکلا ستارہ ہے وہ برجے دلو ہے دلوی خواتین ازرات کیلئے ایک ایسے انویس انیس فروری کے دوران آپ لوں گی تاریخ پیدایش ہوتی ہے آج کے دن کہتا ہے کہ دفتر یا گھر میں ہونے والے کچھ کام ایسے ہیں کہ جو تناؤ کا سبب بنیں گے جس کے وجہ سے جلد کو سان سکتا ہے جلد باجے میں کوئی سرمایہ کاری نہ کیجئے گا تمام امم کے نظاویوں سے سرمایہ کاری کرتے ہوئے اگر آپ نہیں سوچیں گے یا دیکھیں گے تو نقصان خدا نخواستہ یقینی ہے ایسے لوگوں سے دور رہیے گا بری عادتوں سے جو آپ کو متاثر کرتے ہیں یا جن کی صحبت بری صحبت آپ کو بھی خراب کر سکتی ہے محبت کے حوالے سے ہمیشہ ہی آپ تیار رہتے ہیں میں اس پر کیا کہوں تو انجرائی کیجئے آپ لوگوں کی ایسی طریفیں لوگ آپ کی ایسی طریفیں کریں گے جو آپ سننا چاہتے تھے شد شد زندگی کے حوالے سے ہمیشہ رمیس تو نہیں ہوتا لیکن آج کے دن کافی رومان بھی ہوگا لیکن نمبر نو رہے گا ریڈن میں نورکی کر رہے ہیں بیس فیصد سیاہ سادگی چالیس فیصد دولت بیس فیصد خاندانی معاملات ایسی فیصد محبت سو فیصد کرو گئے معاملات اور ایسی فیصد دولتی تعلقات بھی ساتھ دیتے نظر آتے ہیں اپنی فیملی اور دوستوں کے حصار میں رہیں گے آپ تو خوش رہیں گے اگر ارادہ رکھتے ہیں کسی نئی سرمایہ کاری کا تو فیلحال جس طرح میں نے کہا کہ مناسب نہیں ہے کسی سرمایہ کاری کے لیے آپ اس طرح سے آپ کی خیر اتحاد کی جائے گا تو ہی سلسلے بہتر ہے بیس اف لاک اصل میں جو ایک بات بیان ہو جاتی ہے خواتن حضرات بھی کہا جاتا ہے جو ہمارے پائیسینز بزرگ حضرات ہیں سب سے پہلے تو نے دل جھکا کہ سلام محبت اور سادہ احترام دو دراز ایک رشتہ دار کے جانب سے ملنے والا کوئی ایک خوبصورت سا پیغام پورے خاندان کے لیے خوشی کئی خبر لاسکتا ہے رومانوی تعلق فوری طور پر کوئی رومانچک ہو جانا آپ کا آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے ازدباجی لحاظ سے اگر بات کرتے ہیں تو آپ آپ اپنی فیڈنگ سے جڑے ہوئے ہوں گے ان شارٹ لیکن نمبر سکس رہے گا پنک لکی کلر رہے گا بیس فیصد سیہ سادگی سو فیصد والا سادگی ساٹھ فیصد کاندنے معاملات بہتریں گے ساٹھ فیصد محبت سادگی چالیس فیصد کاروبار معاملات سادگی اور ساٹھ فیصد احترامات بھی انشاءاللہ سادہ دیں نظر آتے ہیں کاروبار پر گہری نظر مرکوز رکھیے ورنہ خدا نہ خاصتہ کوئی تجربہ برا ثابت ہو سکتا ہے پریشانی کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی جڑک کا پتہ چلائیے ورنہ ساری محنت آپ کی جو ہے وہ رائے گا چلی جائے گی اور ایسا ہی میں خود پائسز ہوں تو فیل بھی کر رہوں جس طرح سے ہمارے ایک لسن نے بھی کہا تھا پائسز کو انشاءاللہ ہم بہت جل زیادہ ٹائم دیں گے ابھی آج کے لیے مجھے معاف کر دیجئے انشاءاللہ کوئی پلان کرتے ہیں اس کو مزید سیدانوں کے وقت کو بہتر کرنے کا تو پائسز والوں کے لیے چھوٹی سی بات ضرور کہوں گا کہ تھوڑا سی توجہ کے ساتھ چلیے اور سلسل انشاءاللہ بہتر ہو رہے ہیں محنت ڈٹ کے کرنے کا اور صحیح معنوں میں صحیح سمت میں محنت کرنے کا وقت ہے صرف اور صرف انشاءاللہ آپ کو سیلہ ملے گا اور خوشیاں ہی خوشیاں آپ کا مقدر رہیں گی انشاءاللہ دعا ہم یاد رکھے گئے یوٹیو پر سنتے ہوئے سبسکرائب کیجئے گا خصوصی صحت کے لیے دعا کیجئے گا اللہ نبی وارس بسم اللہ